دوستو یہ ہیں جناب محمد جسیم صاحب حری نگر گاؤ پلی کا ساتھ کے بلاسہ گھسکی سنسری نیپال ان کی جو ہے اہلیہ بہترمہ بہت سخت بیمار چل رہی ہے جن کا علاج نوبل ہسپیٹل میں چل رہا ہے ابھی تک لگ بگ گیارہ لاکھ روپے خرچ ہو چکا ہے نو لاکھ روپے قرض ہے اس کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہے چونکہ گھر کی جگہ بھی گریوی میں ہے لہٰذا تمام اہل خیر حضرات سے گزارش ہے کہ موصوف کو امداد و آتایا زکاة و صدقات دے کر سواب دارائن حاصل کریں دوستو یہ جو ہے سارٹیفیکٹ دارالعلوم نوریل اسلام جلپاپور کی طرف سے یہ جاری کیا گیا ہے یہاں پر آپ لوگوں کو جو ہے یہ نظر آ رہا ہوگا دوستو آپ لوگوں نے جو اس کے بارے میں سب کچھ سن لیا اب اس کے موہ سے ہم سننے والے ہیں کہ ان کے ساتھ میں جو ہے کیا دکت کیا پروبلم ہے اور یہ آپ لوگوں سے کیا ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے کیا اپل کرنا چاہتے ہیں تو بتائیے اور اس کے علاوہ جو یہاں پر آپ لوگوں کو ہری نگر گاؤ پریقاق طرف سے بھی یہ جو ہے سارٹیفیکٹ ان کو دیا گیا ہے اسی طرح یہاں پر نوبل ہسپیٹل کی طرف سے بھی یہ ڈاکمنٹ ان کو دیا گیا ہے یہاں پر دوستو بیماری کے بارے میں یہاں پر نظر آ رہا ہوگا جی ہاں بتائیے تو یہ جو ہے آپ مجھ سے ملنے کیوں آئے ہیں اور آپ کا کیا مقصد ہے کیا پریشانی آپ کے ساتھ میں آرڈینس تک کہنچائی ہو سکتا ہے کہ آرڈینس آپ کو کچھ مدد کر دے تو بتائیے کیا بات ہے ہماری بیوی بیمار ہوئی تھی رمضان میں رمضان سے دو تین دن قبل کی بات ہے اتنا سخت بیمار ہوئی کہ اس کو نوبل ہسپیٹل میں لے کے گئے تو ایمرزنسی میں اس کو بھینڈی لیٹر میں رکھا گیا اور بھینڈی لیٹر کا ایک دن کا خرچہ پندرہ ہزار روپیہ ہے آئی سیو میں بیڈ چارج جو ہے اس کا آٹھ ہزار دوائی بغیر دوائی کے تئیس ہزار روپیہ روزانہ اس کا لگتا تھا اور اس کے علاوہ ایک ایک دن میں پچیس پچیس تیس ہزار روپیہ کی دوائی آتی تھی اس طریقے سے چھ سات لاکھ روپیہ خرچ کر چکے اس کے بعد بھی جب ہمارے پیسنٹ ٹھیک نہیں ہوا تو ڈاکٹر بتایا کہ ایمر آئیو اورا سب کچھ کرنے کے بعد سیٹی ایکسن کرنے کے بعد بھی جب ٹھیک نہیں ہوا تو ہم نے ڈاکٹر سے کہا کہ کیا بات ہمارے پیسنٹ ٹھیک ہوگا کی نہیں ہوگا ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو مائشتھانیا گرائیویس بیماری ہے لا علاج بیماری ہے اس کا حالت اس کی ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ساڑھے چار لاکھ کیا ایک انجکشن لگانی پڑے گی ہمارے پاس تو پیسے اتنے تھے نہیں مجبوری میں ہم کو گھر زمین بھیج کر اس کا علاج کرنا پڑا اور ابھی بھی مکمل طور سے علاج نہیں ہوا ہے ڈاکٹر کر رہے کہ آپریشن کرنا پڑے گا ہلک گھانٹی سانسک میں ایک کیومر ہے اس کا آپریشن کرنا پڑے گا گلے کا آپریشن کرنا پڑے گا اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو سکتی ہے تو اس کے لیے ہم آپ لوگوں سے کچھ محلی خیر حضرات سے کچھ تعاون چاہتے ہیں جہاں تک ہو سے کہ آپ لوگ ہماری مدد فرمائے اس سے پہلے بھی آپ نے کہیں سے مدد لینے کوشش کی یا نہیں کی گاویسہ سے بھی کیا ہم نے کوشش اور لوگوں سے بھی ہم نے کہا تنظیم والا سے بھی کہا لیکن کوئی تنظیم والا بھی ابھی تک کوئی ہمارا ایک روپے کا مدد نہیں کیا ہے اور گاویسہ سے ابھی تک کوئی مدد نہیں ملی ہے ہمارے میر صاحب نے کہا کہ آپ تو نیویدن لکھ کے دے دیجئے گاویسہ میں ایک جگہ اور ہم نے وہاں ہم نے کہا کہ ہماری کچھ مدد ہو جائے تو انہوں نے ہمارا نام اور ہمارا بیورن لے کر کے یوٹیوب پر یا مہا یوٹیوب پر ڈالا بھی لیکن وہ پیسہ وہاں سے ہم کو ایک روپیا بھی بھی بات میں تاکہ ایک ہفتے بعد آئیے گا ہفتے دن بعد آپ کو ہم جو آئے گا دے دیں گے ہفتہ دن بعد گئے تو کہہ رہا کہ ہنی ہمارا جو ہے وہ پہشان نہیں دیا وہاں پہشان نہیں دیا دوستو یہاں پر ان کا جو ہے ڈیریکٹ ان کا ایک آنڈ نمبر آپ لوگ پر نظر آ رہا ہوگا تو جو بھائی اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں ان کے ڈیریکٹ ان کے ایک آنڈ بھی بھیج سکتے ہیں اس میں سے جب مجھے ایک روپیا بھی کمیشن نہیں ملے گا اور چاہیے بھی نہیں بس یہ ہے کہ آپ لوگ کب سے دعا چاہیے ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی اور ان کی جو ہے جو زوجہ محترمہ ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اگر آپ جو ہے ہلپ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم دعا ہی ضرور کر دیں ان کی جو ہے حلیہ محترمہ جلدے سے جلدے ٹھیک ہو جائے کیونکہ بیماری اور شفا دینا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ بھائیوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بھائیوں کی دعائیں ہم تک پہنچ سکیں ہمارا زمین اور مکان دونوں بک چکا ہے اور پیسنٹ بھی ہمارا مکمل طریقے سے ٹھیک نہیں ہوا ابھی آپریشن کرنا باقی ہے آپریشن کے لیے بھی پیسوں کا انتظام نہیں ہوا ابھی تک بس یہ چاہتے ہیں کہ اگر اہلے خیر حضرات ہماری مدد کرتے ہیں تو دنیا سے لے کے آخرت تک کے لیے ہم ان کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے ان کے جان مان میں برکت عطا فرمائے ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے اللہ پاک دنیا آخرت دونے جہان میں یہ بھلائی نصیب کرے اللہ پاک یہی کہنا چاہیں گے